اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں وہ تمام جن کی مارکس کے حوالے سے کافی کوشنس ہے وہ اس ویڈیو میں حل ہو جائے گا دوسری بات آج غزدار کا جو پیپر ہوا تھا اس میں جتنے بھی کوشنس آئے تھے وہ سارے ریپیٹڈ تھے کچھ کوشنس غزدار کے پیپر میں جو بہت مشہور کوشنس ہے اور جتنے بھی پیپر سوچکے ان کے اندرہ بھی آئے تھے اور غزدار کے پیپر میں بھی آ جائے تھے تو سب سے پہلا کوشنس جائے تھا کہ پاکستان کے ایک ہون سے صوبے میں س ہمارے پیپر میں بھی آئے تھا تو یہ کیپیکے میں تو کیپیکے میں سیرا نہیں ہے دوسرا کوشنس تھا کہ حج یہ کتنے فرائز ہے تو میرے خیال میں آج کیا تین فرائز ہے تیسرا کوشنس تھا کہ جو نماز سولر ایک لیپس کب ہوتا ہے اور یہ بھی آئے تھا اور حج کب فرض ہوا یہ بھی کوشنس تھا اور پاکستان کی کونسر ڈسٹرک میں سینوبر کے درخت پائے جاتے تو بلوچستان کے اندر زہرت ہے اور یہ کوشنس تھا کہ بلوچسان کی کتنے سٹکس ہے تو ریسنٹ لیگ جو اپنیٹیڈ نیوز ہے اس میں پینتیس لکے اور کافی بکس میں چتیس بھی ہے تو اگر آپ کو چتیس کا اپشن دے رہا ہے تو آپ چتیس ٹک کرے اگر آپ کو لاسٹ پینتیس کا اپشن دے رہا ہے تو پینتیس ٹک کر دے تو اور بھی کافی کوشن سے سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں اور ایک کوشن تھا کہ انسان کے جس میں کاؤنس سے بڑا گلائن کاؤنس آئے تو وہ لے رہے ہیں کافی ریپیٹڈ کوشنس آ رہے ہیں اور حج کب فرض ہوا یہ بھی تھا اور نماز کب فرض ہوئی یہ بھی کوشن تھا تو فسٹ اجڈی میں اور ایک کوشن یہ تھا کہ جمعہ کے نماز کے جو آز جمعہ کے نماز دوسرا آزان ہے اس کو کس نے متعارف میں کس نے شامل کیا تو حضرت عثمان رجید اللہ نے شامل کیا تقریباً تو یہ تھا یہ تھے کوشنس دوسرا سب سے اہم کوشن کافی سٹورنٹس کا بھی ہے دیکھیں کافی سٹورنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے مارکس انچاس ایک کم پچاس ہے کیا ہم فیل ہے یا پاس ہے دیکھیں پچاس جتنے بھی آپ کم مارکس لیتے آپ فیل میں شمار ہوتی ہوں بھلے آپ کا اکیڈمک مارکس اچھے یا بھلے آپ کو آپ کی پاس پروفیشنل ڈگری بھی ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا اگر آپ ایک رول ہے رول جب ہے آپ کی پچاس سے کم مارکس آتے ہیں تو آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا میں نے کل بھی ویڈیو بنایا تھا تو سوال کافی کسی کو بہت سے دوست پوچھ لے کہ ہمارے اٹھالیس ہے ہمارا میریٹ بنے گی نہیں دیکھیں میریٹ تب بنے گی جب آپ کے مارکس پچاس پلس ہے آپ جب پاس ہوں گے تو میریٹ کاؤنٹ ہوں گا میریٹ کو کالکولٹ کیا جائے گا اگر آپ پچاس سے کم فورٹی نائن نمبر لے رہے ایک کم پچاس بھی آپ فیل ہوں شمار ہوں گی کافی لوگ سوالیں پوچھ رہے تو اور کافی کوسنس پور ہے ہمارے چالیس سے ہمارے تب بنے کیوں حدیہ مارے اٹھالیس سے پچاس جتنے بھی دوستوں کی مارکس کم آیا ہے تو مطلب وہ فیل ہے اور وہ لوگ سیٹوں کے لیے چول بھی نیا جن کی مارکس پچاس اوپر ہے ایک آون ہے باہون ہے تھیر پن ہیں وہ کمپیٹ کریں گے وہ بیٹ کریں گے اور ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ نکل بھی جائے گا اور لسٹ میں ان کا نام بھی آئے گا اور جو فیل ہے ان کا نام لسٹ میں نہیں آتا اور وہ لوگ جن کے مارکس اچھے اور جنہوں نے اچھے مارکس اٹھا ہے ان کا لسٹ میں دسٹک وائز یونین کاؤنسل وائز میں ان کا لسٹ آ جائے گا ایک ہی منت کی بعد جیسے ٹیسٹ ختم ہوتے ہیں دوسری بات ہے کہ کافی دوست پوچھ رہے جو کمنٹ بوکس میں اچھے سوال بھی پوچھ رہے کہ اگر فیل بھی ہوئے تو آپ دس لاکھ دے تو آپ کا سیٹ ہو جائے گا دیکھیں کرپشن کی بات ہے میں نے کافی ویڈیوز بنا چکا ہو تو یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کرپشن اور بہت سے لوگوں کا سوال ہے یہ جو سیٹے ہے بک رہے کافی لوگ ہمارے میسے افوائے دے رہے تو یہ حق سچ ہے یا جھوٹ ہے دیکھیں جھوٹ ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جھوٹ ہے ہنڈر پرسنٹ لے سچ بھی ہو سکتا ہے فیلال میرٹ کی بات ہے کافی لوگ کر رہے لیکن میرٹ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہے اور سیٹے کافی بک بھی رہے اور لوگ پیمنٹ بھی کر رہے لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں نے کسی کو پیمنٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ وہ دورہ ہے یہ وہ زمان ہے آپ لوگوں سے لوگ کسی بھی طریقے سے پیسے نکالتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے دے دیس لاکھ دے دے جیوٹی کا پچودہ لاکھ دے جیوٹی کا تو ہم آپ کے جو آرڈر ہے آرڈر کے بعد ہاف ابھی پیمنٹ کر دے اور ہاف آرڈر کے بعد پیمنٹ کر دے یہ ایسے لوگ کافی کہہ رہے ہیں اور مجھے بھی ایسے آف آر آ فرس آئے ہیں لیکن میں نے ان کو نگلے کیا دیکھو پیسے پیمنٹ کرنا ہر کوئی نہیں کرتا اور کوئی کرنے والا بھی نہیں اور کسی کی پاس اتنا پیسے بھی نہیں اگر ہے بھی وہ بہت آثینٹک پرسن کے پاس پیمنٹ کرے گا تو میرا مشفہ ہے تمام دوستوں کو بالکل ان چیزوں پر اپنے سوچ کو بھی نہیں لے اگر آپ کے ڈسٹرک میں کوئی اچھا بندہ ہو تو اگر آپ کی پاس پیسہ ہے تو سیٹ لینا چاہتے ہیں فیل بھی ہو گئے ہو تو آپ لے لیں کیونکہ جب رشفت عام ہے تو بغیر چاہ رہا ہے بھی نہیں ہو آپ کو تو تھرڈ اپشن آپ کے ساتھ رہتا ہے کہ پیسہ ہے پیسہ وہ چیز ہے جو آپ کے جتنے مارکس بھی آپ چاہتے تو وہ آ سکتے ہیں کیونکہ اگر میرٹ نہیں ہو اگر کسی بھی صوبے میں کسی بھی معاشر میں جو میرٹ کی باتیں نہیں ہو تو پھر کرپشن ہے پیسہ ہے رشفت ہے تو یہ تو افوائے ٹیس سے پہلے بھی چل رہے تھے اب بھی چل رہے اور چھلتے رہیں گے یہ اور یہ اگر بیس سیٹیں بیس سیٹوں میں پانچ ساتھ بک جائیں گے یہ تو سرداروں کا کوٹمی سے کہ آپ لوگ نظام سے خود معلوم ہوں آپ لوگ نظام سے خود آپ لوگ واقف ہوئے سی سے تو میرا مشفرہ ہے اگر آپ کی پاس دس لاکھیں آپ میرٹ ساپ کا مند کرتا ہے کہ میں اپنا سیٹ لوں میرا ایکسپیرنس کے مطابق آپ لوگ اسی دس لاکھ سے کوئی اچھا سا کاروبار شروع کرے کوئی اچھا سا دکان کھولے تو میں ہنڈر پیسن کھوں گا کو یہ جو آپ کا کاروبار آپ کو آپ کے جو 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 جیویٹی یار اٹائیس ہزار شروعاتیں ستائیس ہیں تو وہ آپ کو اتنا بس آپ کو مستر زندہ رکھی گا جو کاروبار ہے کاروبار آپ کی نسلے کائیں گے آپ کا کاروبار میں بہت زیادہ منافع بھی ہوگا تو آپ وہ دس لاکھ یا پندر لاکھ جوب کی میں اس چیز سے خلاف ہوں آپ وہی پندر لاکھ کسی اور جگہ پر لگا دے جہاں آپ کاروبار کرے یار کوئی اچھے جگہ پر ریسٹرانٹ کو لے پندر لاکھ میں اچھی خاصا کاروبار ہو سکتا ہے اس میں بہت سے آئیڈیاز آپ گوگل کرے کہ پندر لاکھ میں کونسی کونسی کاروبار ہو سکتے تو آپ لوگ ایک کاروبار کرے پیمنٹ کسی کو مت کرے ہاں اگر آپ کی مارکس اچھے آپ میریٹ پر آتے تو کوئی ایشون ہے آپ اپنے سٹیٹ کی لڑے آپ کا ہرائٹ ہے آپ کا اپنے محنت کیے لیکن کافی دوست کہہ رہے کہ ہم پیمنٹ کرے نہیں کرے کسی کو پیمنٹ نہیں کرے جو آپ کی پاس پیسہ ہے انہی کا کاروبار کرے کسی کسی بھی جگہ اپنے گاؤں میں کوئی سے چھوٹے دکان کو لے مطلب چائے والا دکان ایک ہٹل کھولے تو اس سے آپ کو زیادہ بینفرٹ ہوگا اس سے آپ کی فیملی چھلے گی اس سے آپ کو خاندان کو فائدہ ہوگا یہ جو جوب ہے جو جیوٹی ہے یا پیٹی ہے یا جیڈی ایم ہے جتنی بھی پوسٹی ہے اگر مل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں ملتا کوئی کوئی ایشو نہیں پاکستانک اگر آپ آبادی چیک کرے سارے لوگ جوب نہیں سارے لوگ پاس جوب نہیں جتنی بھی کاروباری جتنی بھی ہمارے پٹان یا براوی یا پلوچ لوگ جتنی بھی کاروبار کے جن کی پاس ملینز لاکو کروڑ روپئے انہوں نے جوب سے حاص ہے کچھ پیسے تو آپ انہیں کے کاروبار کریں بند نسبت آپ جوب میں آپ ادھر اپلائی نہیں کر آپ جوب کے لیے پیمنٹ کسی کو نہیں کرے کیا بتا وہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ لے کر آپ سے بھاگی کافی لوگ بھاگ بھی رہے اور پیسے لے کر آدھا ہے بس اپنا نمبر ہوتا رہتا ہے تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی دوست سوالیں کچھ رہتے ہیں تو میرا ان کو مشرع کسی کو پیمنٹ نہیں کرے اگر کرنا بھی چاہتے تو کوئی کاروبار کرے یا کیا آپ لوگوں کو ایک جی ہاں اگر آپ کیا بینٹ ہوتا ہے اچھی بات نہیں ہوتا تو آپ پیمنٹ نہیں کرے آپ کوئی نو ملاکہ دس ملاکہ آفر کر رہے آپ کو تو اسی کا کوئی کاروبار کرے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کافی باتیں سمجھ آ چکے ہوں گے تو اپنا رکھی خیال تینکس واشنگ جزاک اللہ خیال